لیکن ایک ایسا موضوع جس کی جانب ہم سب کو پناہ میں جانا چاہیے خداون تبارک و تعالی سے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رسول اور آئمہ سے اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما ہے منٹوں میں انسان کافر ہوتا یاد رکھیں کہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھیں مثال کے طور پر ایک دعا قبول نہیں ہوئی خداون تبارک و تعالی سے شکوا ہو جاتا ہے کفر کی ابتداء ہے ایک توسر کسی کا قبول نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئمہ سے شکوا ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو اللہ یا قادر یا حکیم نہیں سمجھ رہے ہم ماذا اللہ ماذا اللہ اس کو اپنا محکوم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا اس کو ماننا ہے ہم دعا کر رہے ہیں ہم طلب کر رہے ہیں اس نیت سے کہ خداون تبارک و تعالی قادر ہے ساتھ میں علیم و حکیم بھی ہے وہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی جانتا ہے اگر مسئلہت ہوئی تو دعا قبول ہو جائے گی اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ دعا ضائع نہیں جائے گی کیونکہ خدا سے اس کا تعلق روایتوں میں نقل ہوا کہ روز قیامت جب نام عامال کھلے گا اور لوگ عامال دیکھیں گے تو بعض لوگ سوال کریں گے کہ یا اللہ یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں تو جواب ملے گا یہ جزا ہے ان دعاوں کی جو تم نے مانگی تھی اور قبول نہیں ہوئی تھی اور اس وقت انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی سلوات پڑھے برمحمد والے ایک واقعہ جو ہمیشہ دعا کے وقت مجھے یاد رہتا ہے حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت سے خود ایک دفعہ میں نے کہا اور وہ بعض دفعہ بہت ہی لطیف جواب دیتے تھے اور بعض دفعہ بہت ہی ایسا جواب دیتے تھے کہ خود بھی انسان جو ہے مسکراتے تھے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا جواب دیتے تھے بہت ہی دقیق قسم کا اور ایسا کہ اس پر حسی آ جائے تو ایک دفعہ خود میں نے ان سے کہا دل تنگ ہو جاتا ہے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے جب دعائیں بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی عجیب ایک کیفیت ہو جاتی ہے تو انہوں نے مسکرا کے دیکھا اسے مسکرانے لگی اور اس کے بعد کہا اب یہ واقعہ ہے کہ جب ہم تقریباً شاید پچیس یا چھبیس سال کے تھے تو انہوں نے مسکرا کے دیکھا اور اس کے بعد وہ ایسے بعض دفعہ ہلاتے تھے کبھی ایسا ہوا ہے تم نے پچاس سال دعا کیا اور قبول نہ ہوئی ہو کبھی ایسا ہوا ہے کہ پچاس سال دعا کیا اور قبول نہ ہوئی ہو بس صرف اتنا پہ کچھ نہیں اس کے آگے اور اس کے بعد ہسنے لگے میں بھی ہسا اور بالکل چیز کے لیے رو گئی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان اس وقت مومن ہوتا ہے کہ پچاس سال بھی اللہ سے دعا کرے تو شکوا نہ کرے کیونکہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کوئی کسی خادم سے نہیں مانگ رہے ماذا اللہ اس کو علم بھی ہے وہ صاحب حکمت بھی ہے وہ مسلحت بھی جانتا ہے جو بہتر ہوگا وہ ہمارے لئے کرے گا تو ان کے جو جملے ہوتے تھے وہ بعض دفعہ مختصر سے جملے ہوتے تھے اور سامنے والے کو خود بخود چیزیں خلدی جلی جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ذرا سا ذکر کریں کہ جو حضرت ابراہیم کی قربانی ہے اور جو خلیل ہوئے وہ ایسی ساتھ سودھا مسئلہ نہیں ہیں حضرت ابراہیم نے کتنی قربانیات نہیں تفصیل میں نہیں جائیں گے جب انہیں گرفتار کیا ہے تو بڑے عدب سے گرفتار کر کے لائے ہوں گے کہ چلیے حضرت نا انہیں کو مارا بھی گیا پیٹا بھی گیا توہین بھی ہوئی قید بھی کیا گیا باندھا بھی گیا پھر آگ میں ڈالنے کا موضوع آیا تھا ایسے سوڑی ایسے پھولوں کی طرح لائے کہ آپ کو یوں چھال دیں گے نا ایسا نہیں تھا معاملہ پرچہ میں توحید کو بلند کیا اتنی مشکل اٹھائی لیکن اللہ پہ تبکل ہے یہ سارا ہوگی اماملہ جوان تھے اولاد کے لئے دعا نہیں کی ہوگی جو ہستی نوے ننانوے سال میں اولاد کے لئے دعا کرے تو پچیس سو چھبیس میں ستائیس میں دعا نہیں کی ہوگی چالیس میں دعا نہیں کی ہوگی پچاس میں دعا نہیں کی ہوگی پچپن میں دعا نہیں کی ہوگی باز دکھا بیان ہوا کہ 99 سال کے دباز دکھا بیان ہوا کہ ایک سو کچھ سال میں حضرت اسماعیل کی بلادت ہوئی بلاخرہ جس ایج میں بھی ہوئی اس زمانے میں بھی نورملی اولاد نہیں ہوتی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو کمال تھا وہ یہ ہے کہ آخر وقت تک اللہ پہ توقل کیا دعا مانگتے رہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب پرچہ میں توحید کو بلند کرنے کے بعد بڑی بڑی مصیبتیں جھلوانے کے بعد بڑے بڑے امتحانوں میں سے کامیاب ہونے کے بعد سب کچھ دیا اولاد دی تھی نہیں دی پھر جب اس کے بعد اولاد دی تو کیا حکم ہوا کہ اس کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ اور پھر جب بیابان میں چھوڑ دیا تو کبھی کبھی دیکھنے کی اجازت ہے پھر جب وہ رشد پہ پہنچ گئے کچھ نوجوانی میں آ گئے جب اس قابل ہوئے کہ اب اس بڑے باپ کی مدد کر سکے تو کیا حکم ہوا ایک بڑھاپے میں جا کے بچہ اتنی مشکل کے بعد اس کو ابھی چھوڑ دو اور جب وہ کسی کام کے قابل ہو جائے تو اب اس کو قربان کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ ہے سلوات پر محمد والے کمال یہ ہے کہ جو انہوں نے چھوڑی چلائی تھی وہ کسی چیز پر چلائی تھی ہوا میں نہیں چلائی تھی اور جب چلائی تھی تو اس کے خون کی گرمی بھی محسوس ہوئی تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں اتنے غرق تھے کہ ذرہ برابر شکوا نہیں تھا تب جا کے خلیل اللہ ہوئے سلوات پر محمد والے دعا کا یہ مسئلہ ہے اور یہی مسئلہ آ جائے گا توصل میں کہ جب عشرف الانبیاء سے رحمت للعالمین سے توصل کریں تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ رحمت عالمین کے لیے وہ بھی علیم الحکیم ہیں علیم الحکیم کے وہ نمائند ہیں اللہ علیم الحکیم ہے مطلق وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اشرف الانبیاء اور آئمہ بھی علیم ہیں وہ بھی حکیم ہیں ان کے پاس بھی علم ہیں لیکن وہ اپنے علم میں اور حکمت میں اللہ کے محتاج ہیں بس جب بھی کوئی بحث کرے کہ یہ والی صفت تو اللہ میں اللہ کی صفت ہے کہ نہیں عالم ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں عالم لیکن اس کے علم میں اس کے علم میں فرق ہے ہر مخلوق محتاج ہے اپنے علم میں خدا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لئے فرماتے ہیں اخلقو یعنی میں خلق کروں گا یعنی میں خالق ہوں لیکن اللہ خالق ہے کسی کا محتاج نہیں حضرت عیسیٰ خالق ہے کس کے اپنی پھوک میں بھی محتاج ہیں اللہ کی طاقت سے پھوک رہے ہیں اپنی زندگی میں محتاج ہیں اور آخر میں محتاج ہیں اذن اللہ کے تو جب توصل کریں ہم اشرف الانبیاء سے تو ذہن میں رہے کہ معذلہ 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 وہ ہمارے حکم کتابے نہیں ہیں جب ہم توصل کریں عیمہ علیہ السلام سے تو ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ معذلہ معذلہ ہمارے حکم کتابے نہیں ہیں ہم نے جب انہیں نبی مانا اشرف الانبیاء کو اور عیمہ مانا ان کے بارہ جانشینوں کو تو صفات کے ساتھ مانا ہے اور صفات میں سکھ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں وہ دیتے ہیں کہ جو ہماری مسلحت میں ہو ان کے پاس علم بھی اور حکمت بھی ہے پس سخترین ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب اللہ رسول اور آئمہ کی خواہش کے اور برخلاف ہم جائیں شیطان کے بارے میں یہ تصور کیا عام دور پر لوگ کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کو نہیں مانتا تھا کس نے کہا اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ اللہ کو بھی مانتا تھا تمام صفات کو بھی مانتا تھا لیکن اس میں شک نہیں بہت ہی بے غیرت تھا تھا کیا ہے کمال یہ ہے کہ محلد بھی اللہ سے مانگ رہا ہے اس کے بات کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے ڈھیٹ پن کی انتہا محلد بھی اللہ سے مانگ رہا ہے اسی کے ڈھیٹ پنے کی حد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تیری عزت کی قسم معاملی قسم نہیں تیری عزت کی قسم میں دیکھ کیا کرتا ہوں اور سارا جو اس کا کفر تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا اس کی مخلوقات کو نہیں جانتا سیاروں کو نہیں جانتا ستاروں کو نہیں جانتا وہ ملائکہ کو جانتا تھا مخلوقات کو جانتا تھا وہ جن کو جانتا تھا وہ ہر چیز کو جانتا تھا اس کا سارا پرابلم تھا تکبر اور تکبر کا سارا پرابلم کیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط سمجھ رہا تھا وہ عدل کے خلاف جا رہا تھا لہٰذا ہمارے مذہب میں توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ عدل ہے اور عدل کے معنی کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کرتا ہے وہ اس کے علم اور حکمت کا نتیجہ ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ظلم کے معنی فقط یہ نہیں ہے کسی کو مارنا پیٹنا ظلم کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ جو مسلحت میں نہ ہو وضع الشائع علی غیر محل لئی کہ ایسے وقت میں یا ایسا کام کرنا کہ جس کی مسئلہ اتنا ہو یہ ظلم ہے اور شیطان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ حکم جو اللہ نے دیا یہ غلط دیا ہے میں افضل ہوں مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں اور یہاں سے نتیجہ نکلا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عدالت کا منکر ہو گیا اور انسانوں میں سے بہت بڑی تعداد ہے کہ خدا بن تبارک وطالہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جب مشکل آتی ہے تو انسان اللہ کے وجود کا کم انکار کرتا ہے اس کی عدالت کا زیادہ انکار کرتا ہے سلوات پڑھیں اور محمد والے محمد اور کم ترین اس کا جلوہ یہ ہے کہ اللہ ایسا کر دیتا تو کیا تھا اور یہی نزبت دی جاتی ہے پھر معصوبیل علیہ السلام کیا رہی سن لیتے تو کیا چلا جاتا تو ان کو بتائیں جا کے کہ بھئی آپ کر لیتے تو اچھا تھا محمد والے محمد اللہم اللہم اللہم